الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ نے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا پچھلا پارٹ نہیں دیکھا ہے تو پہلے ابو دیکھیں ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے جنگ بدر میں حصہ لیا تھا اور ایک بار پھر انہیں اہت کے جنگ میں اسلام کے لیے لڑنے کا عزاز حاصل ہوا مگر اس جنگ میں اسامہ جاشمی نے انہیں بری طرح غائل کر دیا تھا ان کا ایک ماہ تک علاق چلا لیکن اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا ظاہری طور پر زخم ٹھیک ہو گیا تھا مگر اندر ہی اندر زخم بڑھ رہا تھا جنگ اہت کے بمشکل دو مہنے بعد ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر آئی کہ بنو اسد مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں انہوں نے اپنے آدمیوں کو جنگ کی تیاری کا حکم دیا اور ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کو اسلامی افواج کا کمانڈر بنایا باوجود اس کے کہ عویدہ بن الجرہ اور سعید بن عبی وقاس رضی اللہ عنہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کو دیا اسی وقت انہوں نے اپنائے جانے والی حکمت عملی کا خواف کا پیش کیا انہوں نے ان سے کہا کہ وہ بنو اسد کے علاقے میں پہنچ جائیں اور وہاں ڈیرہ ڈال لیں پھر ان کے موقع ملنے سے پہلے ہی ان پر حملہ کر دیں ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے پیغمبر کے احکامات کی تعمیل کی اور اپنے ڈیر سو آدمیوں کے گروہ کے ساتھ وہ اپنی سرحت عبور کرنے کے فوراں بعد اچانک بنو اسد پر حملہ کر دیئے تلوار کے للکار اور مجاہدین کے چیخے جنہوں نے جیتنے یا مرنے کی خسم کھائی تھی بنو اسد کو للکارہ جو بے خبر تھے یہ اسلام کے لئے ایک انتہائی اہم جنگ تھی کیونکہ یہ اہد میں شکست کا معافظہ ہوگا ارد کرد کے قبائل کو متاثر کرنے کے لئے یہ فیصلہ کن فتح ضروری تھی اس لئے تمام مجاہد اپنے جان پر کھیل گئے تاکہ وہ لڑے اور جیتے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ اپنے شدید زخمی پہلو کو بھول گئے اور بہادری سے لڑے وہ بجلی کی طرح حرکت میں آئے اور دشمن ان کی تلوار قزت میں مگر زخم صرف ظاہری طور پر ٹھیک ہوا تھا اس لئے اس میں سے خون بہنے لگا جنگ میں جیت ہوئی اور بنو اسد کو کچل دیا گیا مسلمانوں کو اچھی طرح سے لڑی گئی جنگ کی بھرپور غنیمت مل گئی انتیس دنوں کے بعد سفر کے آٹھوے دن حجرت کے چوتھے سال فوج دوبارہ مدینہ داخل ہوئی مگر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ بری طرح تھک چکے تھے جب امہ سلمہ رضی اللہ عنہ نے ان کے گہرے زخم دیکھے تو وہ بہت پریشان ہو گئی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کو دیکھنے آئے تو وہ بہت اشویح ناک حالت میں تھے انہیں احساس ہو گیا تھا کہ وہ موت کے غریب ہیں اور ہاتھ تھپ تھپاتے ہوئے تسلی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دعا کی اور ابو سلمہ نے بھی دعا کی اور اللہ سے دعا کی کہ وہ اپنے خاندان کو ان جیسا محافظ اور مہیا کرنے والا عطا کریں اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کی امہ سلمہ رضی اللہ عنہ کو ایک ایسا شوہر دے جو انہیں نادب دے اور نامشکل اس دعا کے بعد ان کا انتقال ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آنکھیں اپنے ہاتھوں سے بند کر دی امہ سلمہ رضی اللہ عنہ اکثر اپنے شوہر کے آخری دعا کا سوچتی کہ ابو سلمہ سے بہتر ان کے لئے کون ہو سکتا ہے انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ انہیں اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق میں کون سے دعا کرنے چاہیے انہوں نے ان سے اپنے اور ابو سلمہ رضی اللہ عنہ دونوں کے لئے مغفرت کے دعا کرنے کو سکھایا اور اللہ سے دعا کی کہ وہ انہیں بہتر مستقبل دیں آج کے بارٹ یہیں ختم ہوتا ہے پھر انشاءاللہ اگلے بارٹ کے ساتھ ہم ضرور حاضر ہوں گے تب تک کے لئے آپ من پاٹ ٹو بیس کے پچھلے ویڈیو ضرور دیکھیں جزاک اللہ خیرن